میرے پردھان منتری جی اور میرے پتا کے رشتے بہت خوبصورت رہے ہیں پردھان منتری جی نے بھی میرے پتا کو ہمیشہ وہ پیار آدھر سمان دینے کا کام کیا ایک راجنیتک پریچے سے زیادہ وقتیگت پریچے دونوں کے بیچ میں رہا کلیگز دونوں رہے ان کے منتری منڈل میں لمبے سمیں تک میرے نیتا جب تک جیوت تھے ان کے منتری منڈل کا وہ حصہ رہے دوہزار چودہ میں پہلی بار مودی سرکار میں ان کو منترالے کی ان کو ذمہ داری دی گئی ان کو منتری پت ان کو دیا گیا اور میرے لئے بڑی بات تھی جب پردھان منتری جی دوہزار بیس بدان سبا کے چناؤں میں جب وہ بیہار آئے اور بیہار میں وہ پہلا چناؤ تھا میرے پتا کے جانے کے بعد بدان سبا کا اور سب سے پہلے منچ پر بیہار میں آتے انہوں نے میرے پتا کو یاد کر کر کہا اور انہوں نے بہت خوبصورتی سے اسی بات کو کہا کہ وہ اپنی انتم سانس تک پردھان منتری جی کے ساتھ تھے اور میرے پتا نے ہر سنبھب پریاس کیا کہ جو ذمہ داری پردھان منتری جی کے دوارہ ان کو دی گئی ہے ان ذمہ داریوں کو وہ بکھو بھی نبھائیں پردھان منتری جی نے بھی میرے پتا کے دوارہ کیے گئے ہر کارے کو سرانے کا کام کیا اور آج بھی ہر منج سے میرے پتا کو جانے کے بعد جب پردھان منتری جی ان کو یاد کرتے ہیں تو اپنا دوست مطر ایک قریبی ساتھی اس طریقے سے ان کو جب وہ سمبودت کرتے ہیں ایک پتر ہونے کے ناتے مجھے اچھا لگتا ہے میرے لئے بڑی بات ہے میرے پریوار کے لئے یہ بڑی بات ہے کہ دیش کے پردھان منتری میرے پتا کے جانے کے بعد آج بھی ان کو اتنے اپنے پن سے یاد کرنے کا کام کرتے ہیں میرے پردھان منتری میرے پتا کے انبھاو کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے یہ کیابنٹ کے بھیتر کی باتیں ہیں اتنی جانکاری ہم لوگوں کو ضرور ملتی تھی کہ کوئی کیابنٹ کی ایسی بیٹھک نہیں ہوتی تھی جس میں ویبین ایجنڈو پہ جب چرچہ ہوتی تھی تو اس میں اگر ان کے ویبھاگ سے جڑا ہوا وشے ہو یا نہیں ہو پر میرے پتا جی کی رائے پردھان منتری جی اکثر لیتے تھے اور ضرور لیتے تھے کیونکہ ان کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہمیشہ تھا کہ جن نیتا رہے میرے پردھان منتری جی نے ہمیشہ کیا جتنی بڑی ایسی کمیٹیز تھی گروپ آف منسٹرز کی کمیٹیز جتنی تیار کی گئی تھی جتنے بھی جی ایمز تھے اس میں میرے نیتا کو سملت کرنا یہ میرے پردھان منتری جی ضرور کرتے تھے اند میں اتنا ہی کہوں گا کہ ان کی انوبہف کا زیادہ سے زیادہ لاب لیا جا سکے پانچ دسک سے زیادہ میرے پتا سکریہ راجنیتی میں رہے سکسی نائن میں پہلی بار وہ ودھائک بنے ستتر سے وہ سانسد رہے دیش میں چھے چھے پردھان منتریوں کے ساتھ انہوں نے کارے کیا اس انوبہف کو ہمیشہ میرے پردھان منتری نے سمبان دینے کا کام کیا جس طریقے سے انہوں نے تب میرا میرے پریوار کا دھیان رکھا جب میرے پتا اسپتال میں تھے یہ وہ دور تھا جب پردھان منتری جی کے ساتھ ایک نیا اور خوبصورت رشتہ اور ایک گہرا رشتہ ہم دونوں کا بنا سوچی دیش کا ایک پردھان منتری دن میں دو دو بار آپ کو فون کرتا اور ڈائریکٹلی وہ آپ کو فون کرتے ہیں ایسا بھی نہیں کہ وہ کسی کو بولتے ہیں فون لگانے کے لئے صبح ساڑھے آٹھ بجے مطلب بینہ سمیں آگے پیچھے ہوئے روز صبح ساڑھے آٹھ بجے ان کا ڈائریکٹلی میرے موبائل پر فون آتا تھا نہ سب میرے پتا کا حالچال وہ جانتے تھے بلکہ ڈاکٹرز کیا کیا سجست کر رہے ہیں وہ فیڈبیک لے کر وہ مجھے بتاتے تھے سیکنڈ اوپینینز لے کر چنہی کے ڈاکٹرز سے بات کرنی ہوں ایمز کے ڈاکٹرز سے بات کرنی ہوں ساری ڈاکٹرز سے بات چیت کر کر ان کی کیا رائے ہیں وہ جانکاری وہ مجھ سے ساجہ کرتے تھے